نمستے دوستوں آج آپ کو بتاؤں گا مرچی کے بارے میں کتنے طرح کے ورائیٹیز مرچی ہوتی ہے اور وہ کیا کام کرتی ہے اور اس کا کیسے پاور اسٹیمنٹ ہوتا ہے مرچی کے بارے میں جو بھی جان کر یہ میں آج آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اس کو ضرور سنیے گا دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چاجر ہے اور آپ کو میں ہر دین کچھ نہ کچھ کھان پین رہنس ہے انہارٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن دیتا ہوں آج آپ کے لئے بہت انٹریسٹنگ ٹاپک لیا ہوں مرچ کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کوئی بھی گھر نہیں ہے کوئی بھی ہاؤس ہولڈ نہیں ہے انڈیا میں جہاں پہ گھر کے اندر مرچ کا پاورڈر یا ہری مرچ یوز نہ ہوتا ہو تو یہ جو مرچ ہوتی ہے اتنی طرح کی ورائٹی ہے اس کے بارے میں جرور آپ کا مند کرتا ہوگا جانوں تو آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا دیکھیں مرچ جو ہمارے انڈیا میں آئی تھی قریب یہ مانا جاتا ہے سولہ سو سنچوری جو ہے اسی سنچوری میں آئی تھی دو جگہ سے آنے کی رہتی ہے ایک تو میکسیکو سے پورٹوگیز جو ہوتے ہیں پورٹوگیز لوگ میکسیکو سے یہ لے کے آئے تھے اور گوہ میں پہلی بار لائے تھے اور گوہ سے وہ پورا ساؤتھ انڈیا میں چلا گیا تھا اور ایک possibility ہے واسکو داگاما یا کولومبس وہاں سے امریکنز کنٹریز سے وہاں سے ساؤتھ امریکا یا اس ایریا سے لے کے آئے تھے اور وہ انڈیا میں اس کا پلانٹ لائے تھے ہری مرچ کا اور وہاں سے وہ شروع ہو گیا تو یہ دو جگہ سے ہو سکتا ہے آیا ہو انڈیا میں اوریجنلی مرچی نہیں ہوتی تھی اب تو ہر گھرے میں پاپولر ہے اور انڈین سپائیس جو ہوتی ہے اس پر سب سے بڑا جو پارٹ ہے وہ مرچی پلے کرتا ہے آج کل پر مرچی کو آپ کو جانکار ہی ہونی چاہی ہے مرچی بیسیکلی دو ویرائیٹی ہوتی ہے ریڈ اور گرین گرین والی کبھی کبھی پکے ریڈ بھی ہو جاتی ہے یہ جو مرچی ہے اس کو ہم لوگ کیسے میزر کریں بہت سا طرح ایک مرچیاں جو بہت ہوت ہوتی ہے ایک دم ریڈ ہوت بولتے ہیں ایک دم جیسے آپ موہ میں ڈال لیا ہے ایک ایسی مرچیاں میں آپ کو بتا دوں جس کو اگر موہ میں ڈال دیا وہ اور کھا لیا تو دو دن تک آپ کی مرچی لگی رہے گی اس کا نام ہے بھجلوکیا اور وہ نورت اسٹ میں پایا جاتا ہے سکیم کی مرچ ہوتی ہے بھجلوکیا کے برابر جس کا نام ہے دھالے کھرسانی وہ بھی اتہ ہی پاورفول ہوتا ہے یہ جو دو چیز ہیں یہ سب سے ہائیسٹ پاور والے مرچی ہوتے ہیں اس کا ایک سکیل ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اور یہ سکیل بہت فیمس اس کا نام ہے سکوویلی سکیل مرچی کا کتنا پاور ہے اس کا سکوویلی سکیل ہوتا ہے اس میں زیرو کونے معلوم ہے سیملا مرچی اس کو بیل پیپر بولتے ہیں اس میں زیرو مانتے ہیں اس میں کوئی خاص مرچی کا وہ نہیں ہوتا پاور نہیں ہوتا ہے اور ہائیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھوٹ جلوکیا یا اس طرح کے مرچی میں ہوتا ہے وہ چودہ لاکھ پاور ہوتا ہے اس کا چودہ سے بائیس لاکھ تک کا پاور ہوتا ہے مطلب ایک بوند بھی کھا لے آپ کا اتنی موں میں جھال لگے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب آندر پردیس کو مرچی کا کینگ مانا جاتا ہے وارنگل اور گھنگٹور یہ دو جگے میں بہت مرچی بنتی ہے اور یہ مرچ یوزولی تیکھی مرچ ہوتی ہے آندر کا لوگ کو مانا جاتا ہے بہت تیکھا مرچ کھانے والے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز میں جیادہ مرچی لگ جاتا ہے تو بولتے ہیں بھئے آندر میں رہنے والے تھے کیا آندر کے رہتے ہو کیا تو آندر پردیس میں تین چار طریقی بنتی ہے گھنگٹور مرچ وارنگل کا ایک مرچی ہوتی ہے جس کا نام ہے چپٹا مرچ یہ بھی کافی جھال والی ہوتی ہے کافی پاور والی ہوتی ہے بنگال میں ایک دھانی مرچ بولتے ہیں وہ بھی کافی پاورفل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیادگی چلی وہ بھی کافی پاورفل مانا جاتا ہے میں اگر آپ کو تھوڑی بہت پاورفل کی حساب سے بتا ہوں ہاں آپ راجستان میں کبھی مرچی کے پکوڑے کھائے ہوں گے جھوتپور میں یا کہیں پہ بھی تو مرچی کے پکوڑے میں اگدم ہی جھال نہیں ہوتا ہے وہ اس میں پاور ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ موٹی مرچ بولتے ہیں اور ایک مرچ ہوتا ہے کشمیری مرچ جس میں بھی بہت کم کالی کلر ہی ہوتا ہے آپ نے ایک دیگی مرچ کا نام سنا ہوگا اس میں کیا کرتا расскاہ میں راجستانی مرچ اور کشمیری مرچ کو ملا کے دیگی مرچ بنائی جاتی ہے بہت اچھا کلر دیتا ہے پر جیادہ ہوت نہیں ہوتا جیادہ اس میں پاور نہیں ہوتا ہے ایک ہاں گجرات میں دو طرح کی مرچی ہوتی ہے ایک تو بہت پاورفل ہوتی ہے اور ایک کم پاورفل ہوتی ہے جو پاورفل ہوتا ہے اس کو جوالا بولتے ہیں جوالا مرچی اس کی جو پاور ہوتی ہے بیس سے تیس ہجار سکویولی یونیٹ ہوتی ہے اور جو کھامم میں یوز ہوتی ہے جو کھامن ڈھوکلا بولتے ہیں کھامن ڈھوکلا میں جو یوز ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کبھی ڈھوکلا کھائے ہوں گے اوپر مرچی دیا ہوتا ہے ایک دن ہی جال نہیں ہوتا ہے اس کو کافی کم پاورفول ہوتا ہے راجستان کی جو موٹی مرچی ہوتی ہے ہری والی اس میں ایک دن پاور نہیں ہوتا ہے تھوڑی بہت آپ کو ایک جیلو پینو کا نام سنا ہوگا جیلو پینو مرچی یہ ایک میکسی کو میں سب سے زیادہ پاپولر ہے اور آپ دیکھیں ہوں گے پیزا میں برگر میں جو سینڈویچیں ہوتے ہیں اس میں جیلو پینو ڈالا جاتا ہے اس میں دو ہزار سے آٹھ ہزار تک کی پاور ہوتی ہے اور جو سملا مرچ ہے وہ زیرو ہے میں نے آپ کو بلا تھا دے گئی مرچ میں قریب ڈیڑھ سے دو ہزار پاور ہوتا ہے آپ مانن کے چلے کشمیری میں صرف پانچ سو ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے پاور کے حساب سے بہت سارے مرچی جو راجستان میں جو پکوڑے والے مرچی ہوتی ہیں اس میں پاور نہیں ہوتا ہے ایک دو پانچ کھا لیجے پتہ ہی نہیں چلے اور جو کھامن میں ڈالتے ہیں جو کھامن ڈھوکلا میں ڈالتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے وہ بہت کم پاور کی مرچی ہوتی ہے ہائی پاور کا جو ہوتا ہے آپ نے ایک اور last to end it میں ایک بار بتا دوں ٹوبیسکو سوس ہونا ہے یہ ٹوبیسکو بڑا ورلڈ کا سب سے زیادہ نامی سوس مانا جاتا ہے بہت ریڈ چلی ہوتا ہے اس کا ہوت ہوتا ہے بہت اور ٹوبیسکو میں یہ بھوت چلو کیا چیز تھرے کے چیز ڈالی جاتی ہے یہ بھی میکسکو سے تیار ہوتا ہے اس میں وینیگر وغیرے ڈال کے بناتے ہیں تو اینیوے آج آپ کو بہت ساری انفرمیشن میں نے لال مرچ کے اوپر ہری مرچ کے اوپر دیا ہے اس کو آپ جرور ایز اینٹریسٹنگ انفرمیشن کے انصاف سے یوز کر سکتے ہیں مرچی میں بہت ساری ویٹامین سی ہوتی ہے بہت ساری منرل ہوتا ہے تو ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور پر آلسر کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا ہے ملتے ہیں آپ کو ہاں ایک بات بتا دوں ہماری زیرو آئل کی جو ککنگ کا چینل ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے زیرو آئل کچن کر کے ساول زیلو آئل کچن کر کے ہمارا چینل ہے اس میں آپ جا کے بہت سارے ویرائیٹیز آف ککنگ آپ کو دیکھ پائیں گے اس پہ آپ ضرور جائیے گا تینکیو سو مچ